علم کی طلب میں شرم مناسب نہیں جہا حالیت شرم سے بدتر ہے آدمی کے یوٹا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے جو سخی کھائے اور دے اس عبادتگار سے بہتر ہے جو لے اور جمع کرے آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے لیکن نفس کی خباست کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا میری دو تمانائی ہی اول یہ کہ خدا کا قلام سنتا رہو دوم خدا کا کوئی بھی بندہ دیکھتا رہو اچھی صورت دل کو متاثر کر دی ہے جبکہ اچھی صورت روح کو قلت اقل کا اندازہ قسرت کلام سے ہوتا ہے کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بھی بے فکر نہ ہونا اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خوائش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا اگر اللہ نہ منظور کر دے تو نیکی کیا دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈوڑنا چھوڑ دو مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں نہ پورے کیے جا سکتے ہیں بس دیکھیں جا سکتے ہیں جو نماز نہیں پڑتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتے حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے اسلاح پسند اور اکل مند لوگوں سے مشاورت کرتے رہو جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ خبردار اس عورت پر ہرگز بروسہ مت کرو جو کنت ذہین اور بے شعور ہو کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے انسان کو جو چیز پسند ہے حاصل کر لے یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے اگر دو آدمی ایک دوسری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے تو انہیں ایک دوسری کے لیے اضافی بوجھ نہیں بننا چاہیے گزرا ہوا واقعہ گزرتا ہی نہیں ہے آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج کا دن کہتے ہی حالانکہ وہ کل کا دن تھا نید کے عالم میں یہ جاننا کہ انسان نید کے عالم میں ہے بہت مشکل ہے اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھا پیمی حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے انسان انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنی چلا جائے اور کائنات کی عظیم اور لا محدود وسطوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا نین تو محبت کا حق ہے لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر نہیں ملتا جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی بھلے لگتے ہیں ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہی ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی اگر خوائش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے اگر حال محفوظ ہو جائے تو سارا مستقبل محفوظ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے محروم کیوں ہوا تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا بڑی قومیں جب طاقت کی دھمکی دیتی ہیں تو اس کا مفہوم محذب دنیا کی مکمل طبائی کے قریب ہوتا ہے تاریخ کو یاد رکھنے کے بجائے تاریخ بنانے کی فکر کرنی چاہیے ہر انسان دوسری انسان کی ضرورت کیا خیال رکھیں تو عقائد کا تضاد ختم ہو خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تیبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کے رہ جاتی ہے اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم کھانے بھی بنا دے تو بھی سکون نہیں پائے گا نیج زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عقص دکھائی دیتا ہے کامیہ مسکرہٹ میں بڑے آنسوں پہنا ہوتے ہی بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے آرزو اور استعداد کی فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدحضمی سے مرے گا موسیقی